پیارے بھائی اور بہنوں آپ سب کو جے سکی پنہ ایک بار ست سنچار سٹوڈیو میں میں آپ سبوں کا سواگت کرتا ہوں بائیول سیریز کے اسکڑی میں ہم آج یوب کے گرن پر چرچہ کریں گے اور بڑے آنند کے ساتھ میں آپ سبوں کی اور سے اس وصح پر چرچہ کرنے کے لئے بریلی دھرمپراند کے دھرمادکش اتی مانینی بشپ اگنیشیس ڈیسوزا جی کو میں اس سٹوڈیو میں سواگت کرتا ہوں سوامی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دہنے وال یوب کے گرن پر چرچہ کرنے کے لئے سوامی جی ہماری بیچ میں ہے سوامی جی جیسے ہم سب جانتے ہیں کی بیبلیکل تھیولوجی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی پدوی حاصل کی ہے تو اس وشہ پر چرچہ کرنے کے لئے ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے تو اسی لئے پنہ ایک بار میں آپ سبوں کی اور سے ان کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں اور آگرہ کرتا ہوں کی ہمیں یوب کے گرن کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں سمجھائیں تو سب سے پہلا پرشن میرا سوامی جی آپ سے یہ ہے کہ یہ جو یوب کا گرنت ہے اس کا شیرشک یوب یہ کیوں اور کیسے پڑھا اس کا اردھ کیا ہے بائبل میں کچھ ایسے کتابیں ہیں جو کی وقتی کے نام ان کتابوں کو دیا گیا ہے جسے کی ایستر کتاب ہے یوڈیت تو اسی پرکار اس گرنت کو بھی شیرشک یوب ہم لوگ پاتے ہیں کیونکہ یوب ہی اس کا مین کیاریکٹر ہے اور اس پورے کتاب میں یوب نے کس پرکار اپنی پرتکریہ دکھائی پریشتیوں کو لے کر اور وشیش روپ سے وچن کہتا ہے یوب ایک دھرمی تھا اور جو بھی اس زمانے کے دھار میں گتی ویدیاں تھی اور وچن پر وشواس رکھتا تھا پربو پر وشواس رکھتا تھا تو پورے پریوار کو سنبھالنے کے لیے وہ پربو کو ہومبلی بھی چڑھایا کرتا تھا تو ایسے ویکتی کو جب اچانک اس کی جیون کی پریشتی بگڑ جاتی ہے پورے پریوار کو دن سمپتی زمین زائدات کو کھو جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ کس پرکار اپنے جیون کو سنبھال پاتا اس پر ہم لوگوں کو پڑھنے کو ملتا ہے اور وشیش روپ سے اس گرند میں پانچ بھاگ ہیں اہلا بھاگ جو ہے ادھیا ایک اور دو اس میں ہم جو پرستھاونہ جو ہے اس گرند کا اس کو پاتے ہیں جہاں پر یوب کے بارے میں ہمیں کچھ پریچھے پرابت ہوتا ہے میں آپ کو ایک ہی واقع میں یوب کون تھا کھائیسا تھا اس کو پڑھا کے پڑھ کے سناوں گا اس دیش میں ایوب نامک منوش رہتا تھا وہ نردوش اور نشک پڑھتا ایشور پر شدھا رکھتا اور برائی سے دور رہتا تھا اس کے ساتھ پتر اور تین پتریاں تھی مطلب شروعات سے ہی ہمیں یوب کی پریچھے یہاں پر ملتا ہے وہ دھرمیتان اور نردوشتا نشک پڑھتا اور ایشور پر شدھا رکھنے والا تھا تو اس کا اولیک ہم لوگ پہلے دو ادھیائے میں پاتے ہیں یوب کے وارے میں جب جیون کی پریستتی بگڑ گئی آگے ہم پڑھتے ہیں ادھیائے تین سے اکتیس تک اس کے پاس تین اس کے مطر آ جاتے ہیں اور یہ تینوں مطر اپنے ہی وچھارداروں کو یوب کے سمکش رکھتے یوب تو بہت دیکھ گہرا سنکٹ میں ہے لیکن جو اس زمانے کی سوچ تھا اس زمانے کا سوچ یہ تھا کسی نے پاپ کیا تو اس کا پرینام برا پرینام اس پر ہوگا کسی نے اچھائی کی تو ایشور اس کو آشیش دے گا پریشتتیوں کے وجہ سے اس کے مطروں کا سوچ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یوب نے کچھ پاپ کیے ہیں شاید یوب کو یاد بھی نہیں ہوگا تو اسی کے کارن ابھی سنکٹ اور پیڑا میں پریوار کھو کھو چکا ہے تو پہلا مطر جو ایلی فاز ہے اس کا سواد ہوتا ہے یوب کے ساتھ ادیائی تین سے چودہ تھک گمہ فرہ کر یوب کو یاد دلاتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے گلتی ہو گئی تو اس کے لئے ایشور سے اسے معافی مانگنی پڑے گی لیکن یوب کا کہنا ہے کہ میں تو نردوش ہوں میں تو نشکہ پٹھوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس کارن میں نے مجھے یہ پریشتی جھیل کو ملی ہے اس کے بعد اس کا دوسرا مطر آ جاتا ہے اس کے پاس ادیائی پندرہ سے اکیس تک ہم لوگ پڑھتے ہیں جس کا نام ہے بلداد وہ بھی اپنی وچاردارہ رکھتا ہے کہیں نہ کہیں یوب نے پاپ کیا ہے اسی کا پرینام ہے کہ یوب کو اب کی پریشتی جھیلنے کو ملی اس کے بعد ادیائی بائیس سے اکتیس تک ہم لوگ زوفار نام کے اس کا ایک اور اکتیس رامتر ہے وہ آ کے اس کو سمجھاتا ہے یہ سوات کرتا ہے اپنے ہی سوچ وچار رکھتے ہیں جب ان کی وارتہ ہو جاتی کبھی کبھی یوب کی حمد اس سے نکل جاتی مطلب وہ تھوڑا سا ڈھگ مگانے لگتا سمکوچ میں پڑتا کبھی کبھی ایشور کی پتی کچھ سوال اٹھاتا اور ایسا بھی سوچتا ہے میں تو نردوش ہوں تو کہیں نہ کہیں ایک عدالت میں ہم پہنچ جائیں گے تو اوچن یہ بھی کہتا ہے ایوب کے گرند میں کہ اس نے ایشور کو عدالت میں لے جا کر نیا ہی مانگنے کا نرنے لیا یوب میں ایسا سوچ ویچار کے لئے کارن اس کے تین مطر ہیں جو آستہ جو بھکتین جو شردہ عیشپر پر اس کو تھی ان کے ویچارداروں کے کارن وہ سنکوچ میں پڑ گیا اور پریستیتی کو لے کر کچھ سوال کرنے لگا تو آخری میں عدیائی 32 سے 37 تک ہم لوگ پاتے ہیں چوتھا ایک رہسیات مکمتر اس کے پاس آتا ہے جس کا نام ایلیو ہے وہ بھی گمہ آفیر آکے یوب کو سمجھانے کو کوشش کرتا ہے لیکن یوب کو سمجھ میں نہیں آتا آخری میں آخر گرنت کے آخری میں عطلب عدیائی 38 سے 42 تک اور واقع 6 تک جو ہمیں وہاں وچن پڑھنے کو ملتا ہے وہاں پر جتنے باتیں ہوئی اب تک اس کے لئے عشور خود ہی ذواب دینے لگتا ہے اور وہ بھی ذواب کچھ سوالوں کے مادیم سے عشور ایوب کو سوال کر لیتا ہے کچھ تو پھر آخری میں تھوڑا سا جو کنکلوشن جو ہے انت تک یوپ کو اپنی پریستیتی کی صحیح پریچھے نہیں ملی ایسا تا یوپ کو کچھ آشائیں تھی خوبص تھی لیکن وہ آشائیں پوری نہیں ہوئی اس لئے ہم لوگ آخری گرانت کے آخری چپٹر میں آدھیائے میں ہم لوگ پڑھنے کو ملتا ہے ہتاش ہو کر یوپ کہتا ہے ایوپ نے پربوس کو یہ اتر دیا میں جانتا ہوں کہ تو سروش اکتی مان ہے اور اپنی ساری یوجنہ پوری کرتا ہے میں نے ایسے باتوں کی چرچہ چلائی جنہیں میں نہیں سمجھ تھا اتنے چرچہ چلانے کے بعد بھی کود ہی نہیں سمجھتا کیا چرچہ اس نے چلائی اس کی پرستیتیوں کے بیچ میں ایسے چمتکاروں کی وشہ میں بولا میری میرے بدھی سے پرہ ہیں مطلب جو بھی اس نے بات کی ہے اب اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کے بدھی کے پرہ میں نے کہا تھا مجھے بولنے دے میری سن میں تجھ پرشن پوچھوں گا اور تم مجھے اتر دے گا کہتا ہی ایشور سے میں تجھ پرشن پوچھیں گا میرے پرشن کو لے کر اور ایشور کو اتر دینا ہے میں نے دوسروں سے تیری چرچہ سنی تھی یعنی اس کے میتروں سے اس نے چرچہ سنی تھی برہو کے بارے میں لیکن کہتا ہے اب میں تجھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہی اس لئے میں دھول اور راک میں بیٹھ کر روتے ہوئی پسچر تاب کر رہا ہوں پریشتیت کو سمجھ نہیں پایا یوب اور اتنی بحث وغیرہ کرنے کے بعد انت میں شرناغت ہو جاتا ہے نت مستق ہو جاتا ہے ایشور کے سمکش کہنے لگتا ہی جو بھی میں نے چرچا کی جو بھی میں نے کہا تک ہو کر جو بھی پریشتیتی ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں تو آپ نے جیسی طرح سے ہمیں بتایا کہ یوب کے گرند کا مکھ کردار یوب ہے دوسرے شبدوں میں تو کیا ایوب نے سوئے میں اس پستق کو لکھا یا کسی اور لکھک نے اس پستق کو لکھا اس کے بارے کچھ لوگوں نے پہلے کہا کہ کالپنی کہانی ہے کچھ لوگوں نے کالپنی کہانی کسی نے لکھ ہے لیکن جب میں اس گرند کو پڑتا ہوں میرا سوچ یہ ہے کہ کالپن نہیں ہے یہ انسان کی جیون کی ایک حقیقت مطلب یہ گھٹنا ہوش اکٹا ہی کسی کے جیون میں یہ گھٹنا ہوئی ہے کیونکہ میں ایک فادر جی کو جانتا ہوں سنامی کے دوران اس کے گھر کے نو ویکتی ختم ہو گئے نو صد سے پریوار کے وہ اور اس کی بہن جو سسٹر ہے وہ بچ پائیں جی ہمارے سمیہ میں ایسی درگٹنا ہو جاتی ایسی پتی آ جاتی تو ہم بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرانے بیوستان کو جب لکھا ہے تو اس پریشتی میں کسی کے یہ گھٹنا ہوئی تھی شاید یوب نے کدھ ہی اس گھٹنا کو اپنے جیبن کی پریشتی کو بتایا ہوگا تو کسی لیکت نے اس کو لکھا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یوب نے خود ہی لکھا ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس نے موقع روپ سے بتایا تھا کسی کہ کہیں تو کہانی سننے کے بعد لیکک نے اس کو ایک روپ دیا لیکن کچھ بیبل کی بدوان کہتے ہیں کہ اس میں ایک لیکک نہیں ہے اس میں شاید اور لیکک لکھوں گے کچھ لوگ کہتے ہیں شاید دو یا تین لیکھوں کو نے مل کر اس گرند کو لکھا ہو گا لیکن جب ہم بھاشا کو دیکھتے ہیں تو اب بیبل کی بدھوانوں کا ایک ماننا ہے کہتے ہی کہ کسی ازرائیلی نے جب بائبل گرند کا نرمان ہو رہا تھا بھاشا کو جان کر پرمپراؤں کو جان کر وشواس کو جان کر اس نے قریبا شتاب دی چار اور چھے کے بیچ کریشت پور پربی اس مسی سے بھی پہلے کریشت پور چار چھے شتاب دی کی بیچ میں اس گرند کو لکھا ہے میرا دوسرا اگلا پرشن وہ ہی تھا سوام جی تو آپ نے کہا کہ اس عبدی میں لکھا گیا ہوگا اندازن کی چار یا چھے کے بیچ عیسی پور جی تو اگلا پرشن میرا یہ ہے کہ جوب کے پستق میں پرمک مکھ وشے کیا ہے اس میں کچھ باتیں تو آپ نے بتائی ہمیں اس میں لیکن پھر بھی ایک سرل طریقے سے ہمار درشک کو بتائی مکھ وشے کیا ہے یہ ہمیں کیا سندش یا وشے کیا بتاتا مکھ مکھ وشے یہ ہے کی کیوں ایک نردوش ویکتی کو اس کے جیون میں سنکٹ وپتیاں پیڑائیں ستھاو یہ سب کیوں بھوگنے کو ملتا جی جی سے کی یوب کے ساتھ ہوا جی دھرمی تھا نشپاپ تھا جی پھر بھی اس کو سب کچھ اس نے کھو دیا اور اس میں گرند میں لکھا ہے شیطان کا پاتر شیطان عیشور سے بحث کرتا ہے کی اس لئے دھرمی ہے کیونکہ عیشور نے اس کو تمام آشش دیا تو کوئی بن بنانے کی ایک پریشتی نہیں آئی تو شاید اس سے کچھ واپس لے لے لیتے تو اس کی پرتکلی دوسری ہوگی اس لئے شیطان پہلے کچھ پریاس کرتا اس کے بچوں کو مروا دیتا ہے ایک ایسی پریستی میں پھر بھی یوب جو ہے وشواسی رہا یوب یہ بھی کہتا میں تو ننگا پیدا ہوا ہوں جو بھی میرے پاس ہے وہ عیشور کا ہے تو اس لئے عیشور پر اپنی آستہ وشواس کو بنا کے رکھتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جب شیطان نے اس کے شریر پر پرہار کیا مطلب پیڑا دی روگ دی اچھا کہتا ہے کہ اس کے پورے شریر میں ایسی ہے کہ بیماری نکل آئی جس سے وہ کافی تڑپتا تھا اور اس کی پتھنی اسے یہ بھی کہا کرتی تھی کیوں ابھی بھی تم وشواس کرتے ہو اس عیشور پر اور ہم لوگ آگے جب پڑھتے سوال یہی ہے کیوں ایک نردوش وقتی کو دنیا میں پیڑائیں سنکٹ جھیلنے کو ملتے ہیں اور اسی بشے پر بحث ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ اچھا کرنے پر ہم لوگوں کو آشش ملنی چاہیے عیشور کی کرپا ملنی چاہیے اور ہمارا جیبن جو اور شانتی کا ہونا ہے یہ مانتے ہیں ہم لوگ لیکن جیبن میں حقیقت یہ ہے کہ دھرمی ہونے پر بھی وشواسی ہونے پر بھی انسانوں کو وپتیاں آپتی بہت کچھ جھیلنے کو ملتا ہے اور اسی شہ پر اس کے تینوں میتروں نے اس کے پاس آ کر بے بھی بحث کرنے لگتے یوگ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے کہیں اس کے جیون میں کہیں نہ کہیں اس کے جیون میں پاپ ہیں وہ پاپ کا پرینام ہے کہ اس کو بریوار کو کھونا پڑا اور سواست کو کھونا پڑا لیکن یوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلیت میں دھرمی ہوں میں نے کبھی بھی اور اتنا دھرمی تھا جب بھی اس کے پریوار میں کچھ کارکرم ہوا کرتے تھے بچے جب کچھ بھوگ ویلاس کیا کرتے تھے ان سے کچھ پاپ نہ ہو یوگ خوم بلے چڑھایا کرتا تھا تا کہ کوئی آپ کا داغ اس کے سنتان پر نہ ہو ایسے دھرمی پر جب بپتیاں آئی میتروں نے سمجھانے کی خوشش کی اور جو ایلیو وہ بھی ایک رہسیات مکمتر ہے اس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یوب یہی مانتا ہے کہ سوال کرتا اس ور سے کیوں میرے ساتھ کیوں ایسا ہونا ہے میں اس کے کچھ سوالوں کو لے کر بائبل میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا نررتک براتون دوارہ کون میری یوجنہ پر اپیکش کرتا ہے یہ پربھو کے سوال ہیں یوب کو نررتک براتون دوارہ کون میری یوجنہ پر اپیکش کر سکتا ہے شور ویر کی طرح کمر کس کر پرستود ہو جاؤ عشور یوب کو کہتا ہے اس کو شور ویر کی طرح کمر کس کر اس کے سامنے کڑا ہونا ہے میں پرشن کروں گا اور تم مجھے سکھلا ہو جب میں نے پرتوی کی نیو ڈالی تو تم کہا تھے عشور اس کو سوال کرنے لگتا کیونکہ اس سے پہلے یوب نے تمام سوال عشور کے پرتوی اس نے کی تھے تو اس لئے عشور خود ہی اس کو سوال کر لیتا ہے یعنی عشور کوشش کر لیتا ہے اس پرشتیتی کو سمجھانے کی مطلب ابھی جو اس کے سنکت ہیں جو پیڑا وہ سہ رہا ہے اس کا قارن کیا ہوگا دیرے عشور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا مدہ یہ ہے کیوں اچھے انسان دنیا میں تڑپ تھے اچھے انسانوں کو پتیاں کیوں گھیری جاتی اور سنکت کسٹ جھیلنے کو کیوں ملتے اس کا قارن کیا ہوگا کیا یہ کسٹ سب عشور میں جان بوچ کر دیتا ہے یا ان کسٹوں سے ایک انسان اپنے جیبن کے لیے کیا سیکھ سیکھ لیتا ہے اس پر ایک پورے گرنط میں ہم لوگوں کو پڑھنے کو یا سمجھ نے کو پر ملتا ہے اگلا پرشن ایسا ہے جیسے کہ آپ نے کہا اس میں دکھ کے بارے میں بتایا گیا ہے یوب کے دکھ کے بارے میں جیسے انگریجی میں کہیں گے تو ان دونوں کی بیش کا سامن جیسے کیسے ہوگا اور اس کونسپٹ کو کیسے ہم سمجھیں اس کو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہے کہ جیبن میں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کیوں ایک انسان کو کیانسر کی بیماری آ جاتی یہ سوال کا زباب ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے زواب کو ہم لوگ پویت دھرم گرند سے سمجھ سکتے ہیں شاید پوری طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے لیکن اس کا ایک انڈرسٹین ڈنگ ہم لوگ کر پاتے ہیں یوپ نے یہی کوشش کی کہ نردوش ہوتے بھی اپنے پر کیوں یہ سنکٹ وپتیاں اس کو اتنی بری طرح سے ستانے لگی اور اس کے پیچھے کھیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھگوان کی کچھ یوجنا یہ ہے اور ہم ایرے میں اس کے گرند میں بھی پڑھتے ہے کہ میرے پاس تیرے لیے یوجنا ہیں تمہارے حید کے لیے یوجنا ہیں تمہارے اہید کے لیے نہیں ایرے میس بھی کافی سنکٹ میں پڑھا رہا کافی دکھی طرح اپنے مشن کو لے کر لیکن ایشور اس کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے پرتی میرے لیے ایسی یوجنا ان کو نہیں سمجھ پاتے لیکن جو سمجھ ہم میں ہے اس سمجھ کو لے کر ہم پورا بیورن بھی نہیں دے پاتے جیسے کی ایک الیفاس کے پاس یا بیلدات کے پاس زوفار اور الیہو کے پاس ایک سمجھ رہی ان کے جیون کو لے کر اور انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا کچھ گرنتوں سے انہی کو دہرانے لگے لیکن اتنی وارتہ کے بعد بھی یوب کو سمجھا نہیں سکے کیوں ایسی ایک پرستی یہ سوال سوال ہی رہا جو یوب کی دل میں رہا مجھے ایسے سنکٹ کیوں ملے یا ایسا دکھ کیوں ملا کہ بل عیشور اس بات کو یوب کو آخری میں سمجھاتا ہے خوش لیتا ہے کیا تم سمندر کے گہرائی کو جانتے ہو خوش لیتا ہے کہ جب پرتوی کو ہم نے بنایا تم کہا تھے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو جب زواب نہیں دے پاتا ہے یوب کدھی سمجھ لیتا ہے ہم جیون کو لے کر سارے سوالوں کو زواب ہمارے پاس ہے نہیں تو کیا کرنا ہے پورے ونمرتہ کے ساتھ ہمیں عیش پر سے جو ہمارے جیون میں ہم کو ملتا ہے آستہ اور شدہ کے ساتھ یدی ہم عیش پر سمپورن روپ سے نربر ہو جاتے تو اصلیت میں ہمارے دکھ اور سنکٹ سے اپنے جیون کے لیے کچھ لابدائی بچھار ہمیں پرابت ہوں گے کچھ ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہ سنکٹ آیا اس سنکٹ سے اُبرت ہے وقت یدی میں نے میرے پورے بشواش کے ساتھ پربھو پر آستہ رکھی پرابت نہ کی تو میں اس سنکٹ کو پار کر باؤں گا اور سنکٹ سے کچھ سیکھ سکھوں گا دکھ جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہے دھنی بات سوام جی ویسے تو آپ نے پچھلے کچھ سوالوں میں یہ بتا دیا کہ جو ایک مکھ کردار ہے ایک چرط ہے اس گرنط کا اور بہت ساری بات آپ نے سمجھائی ہے لیکن یہ پرشن ہے سمجھے کہ شروعات سے انت تک اس گرنط میں جیسے یوب کا چرط ایک طرح سے وقصت ہوتا ہے ایک طرح سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ایک سیکوینس میں کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یہ چرط شروعات سے انت تک اس کے پورے پریوار کو سنبھال تاتا شروع میں ہم پاتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے یوب کے ساتھ لیکن جب وفتیاں آئی جب اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کھو دیا اور اپنا سواست ہی جب وہ کھو بھیٹا تب سے لے کر اس کے جیون میں کچھ سوالیں اڑ جاتی اور ان سوالوں کو لے کر جب شروعات میں یوب جو ہے پور آستا کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ جیسے دھرمی تھا اسی اس طرح پر رہتا ہے سب کچھ کھونے کے بعد بھی لیکن جب یہ تین وقتی اس کے تین مطر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی اور اتنا چاپٹرز جو ہیں آدھیائی جو ہیں تین سے اکتیس لیک چاپٹر تک تین مطر انہوں نے بہت کوشش کی اس کو سمجھانے کی جب ہم یوب کے انیس آدھیائی میں آجاتے ہیں وہاں یوب اتنا تک کہتا ہے کہ تُو نے تو میرے وشواس کو جھڑ سے ہی نکال دیا جی جھڑ سے ہی تم نے نکال دیا مطلب جیسے کہ وہ دھار میں دیتا ہے کہتا ہے جیسے کہ ایک پیڑ کو اکھاڑ دیتا ہے ویسے تُو نے مجھے اکھاڑ دیا ہے جیسے کہتا ہے یوب انیسو آدھی آئے میں لیکن اسی آدھی آئے میں یوب میں اتنا وشواس ہے کہتا ہے میں ایک دن میرے ادھار کرتا کو دیکھوں گا میرے آنکھوں سے میں دیکھوں گا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا اس کے مطلب جو دھرمکتہ اس میں تھی اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا یعنی وہ ادھار کرتا پر وشواس بھی کرتا ہے بیچ ہم بیچ لیکن کبھی کبھی اتار چڑھا جب اس کو انبھاؤ کرنے کو ملا تو وشواس میں کبھی کبھی ڈھگ مگ آتا لیکن بیچ کبھی کبھی ایسے واقع کہتا ہے کہ پھر بھی وہ ایشوری سمبر کر رکھتا ہے جڑا ہوا ہے اور ایشوری کو مانتا ہے ایشوری جو جیون پرابط ہوا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو پریاست اس کے میتروں نے کیا یہ اتنے ادھیائیوں میں بار بار یوب کو سمجھانے کے لیکن وہ سمجھا نہیں پائے آخری میں ایشوری یوب کو سمجھاتا ہے کچھ سوالوں کے ساتھ اور وہ سوالی یوب کو اس کے کسٹ دکھ کا ایک زواب پرابط ہوتا ہے اس لیے پون بیٹھ ایشور کے سامنے نا تمس تک ہو جاتا ہے تو ہم یہ کیاریکٹر یوب کا دھیرے دھیرے دوسرا روپ لیتا ہے گرند کے بیچ میں ایک روپ لیتا ہے شروعات میں ایک روپ لیتا ہے آخری میں بھی جو پہلا تھا پہلے ادھیائی میں دھارمک تا کا روپ وہ روپ جو ہے یوب کے ہم لوگ پاتے ہیں بیالیس پہ آدھیائی میں جی سو اس پرکار سے اس کا چرہ ترکا اگلا پرشنی ایسا ہے کہ اس میں کئی دارشنک اور دھارمک باتوں کے بارے میں ذکر ہے فیلوسفی اور تھیولوجی تو اس کے بارے میں آپ ہمیں سمجھائیے کیونکہ ہمارا پورا جیون ہی ایک طریقے سے دارشنک ہے جی ہمارے جیون کے ساتھ جڑے ہوئے تمام سوال ہیں یوک کی پوری زندگی ایک طریقے سے دارشنک رہی تمام سوالوں کا ذواب کا کتاب ہے یہ اور یہ سوال کبھی کبھی یوب نے کد ہی پوچھے اپنے سے کبھی کبھی اس نے بھگوان سے پوچھے اشفر سے پوچھے کبھی کبھی یہ جب الیفاز اور بلداد اور زوفار ان کو سمجھانے لگی بیچ بیچ میں انہوں نے بھی ان کے ساتھ اڑا بہت آرگیمنٹ کیا وہ بھی سوال کر لیتا ہے لیکن اس میں یہ جو یوب کی کہانی ہے یہ جیون کی حقیقت ہے انسان کی جیون کی حقیقت ہے ابھی ابھی ہم لوگ منیپور کے بارے میں جانتے ہیں وہاں کی پریستی کیا ہے وہاں تمام لوگ جو ہے بے گر ہوئے ہیں بہت لوگ کے جانے گئے ہیں بہت لوگ گھائل ہیں ایسی پریستی میں یوب کا گرنط اوش ہمیں مدد کرے گا جب بھی جیون میں سنکٹ یا کسٹ دکھ ہمیں جھیلنے کو ملتا ہے میں سوچتا ہوں ہمیں تورنت ہی یوب کے کتاب کو پڑھنا چھائیں کیونکہ یہ جو ہمارے بہت ہی نزدیک سے گرنط ہمارے جیون سے جڑا ہوا ہے ریالٹی آف لائف جو جوب کے گرنط میں لکھا ہوا ہے وہ جیون کی پریشتی ہے انسان کی جیون کی پریشتی میں بھگوان کس پرکار سے ہم لوگوں کے ساتھ جوڑ جاتا دیکھ بھگوان نے شیطان کو ایک آزادی دی یوب کی جیون کو چھیڑ لے کی اس کے میتروں کے پاس جا کر تمام اچھارداروں کو اس کے سامنے رکھنے کی یہ سب کیوں ہوا کیونکہ اس لمبی یاترہ میں بھگوان نے یوب کا ساتھ نہیں چھوڑا عشور جو ہے یوب کے سمکش بھن پرکار سے اپستیت رہے مطروں کے روپے اپستیت رہے یہ لیہو کے روپے اپستیت رہے ہماری پرکارتی جو ہے اس کے بھی بھرن جب اس کو ملا اس میں اپستیت رہے آخر میں کود ہی عشور یوب کے پاس آ جاتا ہے جیو داشنک باتیں ہیں جیون کو لے کر تمام رہسیات ایسی سوالیں ہیں جس کے لیے یوب کو ایک آنسر یا زواب نہیں ملتا اور بار بار ایشور سے یوب سوال کرنے لگتا ہے اس کے لئے یوب کو ایک موقع ملتا ہم لوگ اس میں دوروں کو پاتے ہیں جو داشنک بات ہیں فیلوسیفی اور ساتھی ساتھ ایشور نے کس پرکار یوب کے جوون کو سمبھالا اس لیے یہ کتاب جو ہے ایک انمول گراند ہے یہ جی there are amazing things in this book بہت روچ ہے یہ ہے جی دھنی بات سوامی جی تو اگلا پرشنہ ایسا حالانکہ آپ نے پہلے چرچہ میں بتا دیا ہے ان کے تین متر رہے اور ایک رہ ستم متر رہا لیکن پھر بھی تھوڑی اور جانکاری ان متروں کے بارے میں کیونکہ بہت سارے ادھی جی آپ نے کہا تین سے اکتیس تک ان کے بارے میں ذکر ہے تو ان کے بارے میں اور کچھ جانکاری اور ساتھی ساتھ دکھ کی پرتی گریہ کیا رہی حالانکہ کچھ بات آپ نے بتائی ہے تھوڑا اور وستار سے اس کے پڑی کیونکہ کہیں نہ کہیں یوبیہ اس کے پریوار نے پاپ کیا ہے اور اس پاپ کا پرینام اب ہی اس نے سب کچھ گوا دیا حالات بگڑ گئی تو وہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیشور کے سمکش جا کر اس نے اپنے پاپوں کے لئے اس کو کشمہ شاید ویچاردارہ تینوں کی الگ ہے لیکن بندو یہ کی ہے کہ یوب نے پاپ کیا ہے اور اس کا دش پرینام جو ہے اس کو ابھی بھوگنے کو مل رہا ہے تو اس سے نکلنے کا ایک مات راستہ جو ہے عیشور کے سمکش اپنے پاپوں کے لئے کشمہ مانگ لیکن یوب کے اندر ایک سنکھٹ ہے سنکھٹ وہ ہے میں تو نردوش ہوں میں نے عیشور کے پرتی کہیں کبھی پاپ نہیں کیے میں نے میرے پریوار کو پوری آستہ اور دھرمکتہ کے ساتھ سنبھالا اتنا ہونے کے بعد بھی یہ بھی پتی مجھ پر کیوں پڑی آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کیوں بھرے پریستیتیاں ایک اچھے انسان کو جھل ملتی یہ سوال ہے اسی سوال پر اٹھکے رہا بھرے گرند میں لیکن بیچ بیچ میں جب وارتہ ہوتی تھی اس نے عیشور کو یہ بھی سوچا کہ کبھی کبھی عیشور اتنا قرور ہے قرورتہ کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ وہ بہہار کرتا ہے کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ عدالت ملے جا کر میں نیائی مانگو ہم لوگ کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں بھگوان ہم لوگوں کے لئے ایسا کیوں کرتا جب سنکٹ آ جاتے ہیں اب منیپور کے پورے لوگ یہ سوال کو کر سکتے کیونکہ وہ ان کی حقیقت ہے ریالیٹی ہے ان کے جیون پرستطی کی شاید ان سوالوں کا زواب ان کو ابھی نہیں ملے گا پرستطی کو لے کر لیکن ایشور اس پرستطی میں جیسے یوب کے ساتھ رہا پورے نگرانی کے ساتھ پورے کنٹرول کے ساتھ یوب کو ایشور نے ہتاش ہونے نہیں دیا اس حد تک ایشور اس کو لے گئے آخری میں یوب جو ہے ونمر ہو کر ایشور کے ساری یوجناہوں کو مان لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایشور کے حوالے کر دیتا ہے جی ننی بات سمجی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی یوب کے گرند کے بارے میں پہلو پر آپ نے اس پر ادھیان بھی کیا ہے اور اس طرح سے اس ادھیان کے مادیم سے آپ نے بہت سندر طریقے سے بہت سمجھایا ہے تو اب اس کا ایک نچوڑ کے روپ میں مکھ شکشہ ہمیں کیا ملتی ہے میں مکھ شکشہ کے طور پر سات باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ گرند ہمیں یہ سکھاتا اور یوب کا پورا جیون چھریہ ہمیں یہ سکھاتا کہ دھارمک ہونے سے یہ نہیں کہ ہمیں کچھ دکھ نہیں ملے گا خوزہ پاٹ کر لیتے بھگوان کو یاد کرتے ہیں مش لیکن اس کی یہ گیارنٹی نہیں کہ ہمیں کچھ دکھ یا درد نہیں ملے گا یوب کے ساتھ بھی یہ ہوا اچھا انسان تھا دھرمی تھا لیکن بہت کچھ چھیلنے کو ملا اس کو سب سے پہلا شکشہ جو شکشہ ہم یہاں سے پاٹ جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دھارمک ہونے سے یہ نہیں کہ ہمیں کوئی سنکٹ نہیں ملتے شاید اسی لئے پرابی ایرسو نے اپنے شیشیوں کو کہا تھا میرا پیچھا کرنا ہے تو اپنے دینی کروس کو اٹھا میرا پیچھا کرو یعنی دھارمکتہ اور جو جیون کے سنکٹ یہ سب جڑے ہوئے ہیں ہمارے جیون میں اس لئے ہمیں ایک اچھے سوچ کے ساتھ ہمارے دکھ سنکٹ کو سفی کار کرنا ہے اور اس پر سمکش ہمیں نتمس تک ہونا ہے کیونکہ وہ ہی سنبھال گا وہ ہمیں اس دکھ کی سنکٹ سے بابار گا اس وشباس میں ہمیں جینا ہے تو پہلا بندو دوسری دوسرا بندو ہے جب ہم سنکٹ میں رہتے ہیں یا کوئی بپتی گھور بپتی ہم لوگوں کے اوپر آجاتی اس کے بیچوں بیچ ہم عشور کو یاد کر سکتے ہیں اور ان کی اپاس ناراد نہ کر سکتے یوب نے جب مطر کچھ کہہ رہتے یا یہ سنکٹ میں پڑا لیکن اس نے عشور کو ہمیشہ یاد کیا اور کبھی کبھی یوب کے شبدوں میں ہم پاتے ہیں وہ عشور کی آراد نہ کرتا ہے اس پرستی میں ابھی دیکھئے مانیپور میں ایسی پرستی آئی ہم کو سننے کو ملا کی یہ بے گر لوگ جنہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے قرب میں کڑے ہو کر انہوں نے عشور کا گنگان گایا پرارتھ نا کی انہوں نے آلیلویا گایا بہت سندھر بار تو مطلب ہمارے پریستی کے بیچ بھی ہم لوگ عشور کی اپاس نہ کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے جیبن میں بہت جلد ہم نراش ہو جاتے ہیں کڑا جاتے کبھی کبھی انسان کا یہ سوچ بھی بچار بھگوان ہے نہیں تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا ہے یوب نے پریستی کے بیچ عشور کی اپاس اور آراد نا کی بشواس کھونا نہیں کھویا اس نے تیسری تیسرا بند جو ہمیں ایک ہمارے جیون میں اپنانا ہے منسٹری آف پریزنس میں کہنا چاہوں گا کبھی کبھی کسی کو دکھ درد جیلنے کو ملتا ہے کسی کی پریستی بگڑ جاتی ہے وہاں ہمیں جا کر ہمارا پریزنس کو ہماری اپستیتی کو رکھنا ہے کبھی کبھی لوگ کہتے میں ہو نہ ڈھر نہ نہیں اتنا ہم لوگوں کو سیو کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس جا کر ہم باتیں کریں ضروری نہیں بس ابھی سوچیں کہ کسی کے گھر میں درگٹ نہ ہوئی کتنا سانت ہونا اس پریوار کو ملے گا جب میں جا کے وہاں پہ کیول بیٹ جاؤ ان کے ساتھ بیٹ جاؤ میری اپستیتی پیچان پائیں گے تو وہی ان کے لئے سانت ہونا ہے تو اس گرنس سے ہمیں یہ بھی ایک پارٹ سیکھنے کو ملتا ہے منسٹری اپ پریزنس اپستیتی کا ایک مشن یہ ہم عیسائیوں کو ہم بھکتوں کو ہمارے جیبن میں اپنانا ہے ہمارے پڑوس میں کبھی کبھی لوگوں کو بہت کچھ سنکٹ انبہو کرنے کو ملتے ہیں اس سمیں ہم وہاں کے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اس ہی میں شاید ان کو بہت کچھ سانت ہونا پرابت ہوتی ہے چوتھا بندو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا گاڈ کین ہینڈل آل آر پین یعنی پربو عیشور کو جو ہمارا دک درد ہے سنکٹ ہے پربو کے ہم لوگ پربو کے آدھین میں ہیں یہ پوری دنیا پربو کے آدھین میں ہے جو بھی دنیا میں ہو جاتا ہے گٹنا گٹتی ہیں یہ سب کچھ پربو کے آدھین میں ہے تو ہمیں اس وشواس جیسے کی ہم لوگ سو سمچار میں پڑتے ہیں پربو ییسو کے شش ان کے ساتھ جب ناؤ میں سوار کر رہے تھے دھاندی توفان آیا شش گبرہ گئے چھلانے لگے پربو سے یہ بھی سوال کرنے لگے پربو تو کیا ہم لوگوں کا کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے سو بھائیو کو وہ سمندر کو توفان کو شانت کیا اپنا عدیخار جتھایا وہ شانتی جو ہے توفان اور ناؤ کے لئے نہیں یہ شانتی پربو نے اپنے شش وں کے لئے جی جو کی تناو میں تھے جو کی اشانتی میں تھے مطلب ہمیں یہ یوگ کا گرنط یہ سکھاتا ہے جب ہم لوگ سنکٹ میں پڑ جاتے ہمارے سمجھ کے پرہ پھر بھی ربھو اپنے عدیخار میں ہمیں سنبھال لے اور پانچوا بند جو ہے سچے میتر کون ہوتے یہ گرنط ہمیں سمجھاتا ہے کہ سچے میتر جو ہمارے جیون کے اندخار میں جب ہم گہرے رہتے ہیں یدی اس اندخار میں کوئی میتر میرے پاس آ کر تھوڑی بہت جیون کی روشنی مجھے دے گا وہ میرا سچا میتر ہے کیا ہوتا اکثر کبھی کبھی جب لوگ دکھ میں پڑ جاتے ہیں سنکٹ میں پڑ جاتے ہیں یا ان پر بھی پتی آ جاتی ان کے مطر ان سے دور جلے جاتے ہیں سوچئے یدی میں اچھا بزنس من ہوں اور بزنس اچھا چل رہا ہے تو میرے پاس بہت سارے مطر آئیں گے بیٹیں گے باتیں کریں گے یدی میں پورے بزنس کو کھو جاؤں گا اور لاچار ہو جاؤں تو یہ مطر تک شروعات میں یوپ کی مطر جو تینوں مطر ان کے پاس آئے تھے دینوں کا مقصد یہ تھا ان کو سانتھ بنا دینے کے لئے لیکن سانتھ بنا دیتے وقت شاید داشنک روپنے انہوں نے دکھ درد کے سوالوں پر ضواب ڈننے کی کوشش کی شاید ان کی گلتی وہاں رہی لیکن آٹ سیفنے کو یہ ملتا ہے کہ بہت پریت پریستی میں تینوں مطر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی سچے مطر وہی ہیں جو جیون کے اندھکار کے سمیں مجھے کوئی ایک چراغ دے گا روشنی دے گا وہی اچھے مطر ہوں گے اور چٹوہ بندو یہ ہے جبن میں بہت بار ہم لوگ کو عیشبر کی یوجنہ کو صحیح سمجھ نہیں پاتے بہت ساری یوجنہ ہیں موسیٰ کے لئے یوجنہ رہی نبیوں کے لئے یوجنہ رہی ماتم مریم کے لئے یوجنہ یوسف کے لئے یوجنہ رہی لیکن یہ کے بار جیوان کا وکھاس ہوتا ہے ایک مشن جو جیوان میں رہتا ہے تو سمجھ پاتے ہیں دیرے دیرے وہی ہے اس پات کا مطلب بہت بار ہم اپنے جیوان میں عیشبر کی یوجنہ کو ہم سمجھ نہیں پاتے کیوں یہ عیشبر ایک کو بولا تھا کیوں کسی کے جیوان میں ایشبر کی ایسی یوجنہ رہتی اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے شاید پورے جیوان میں ہم نہیں سمجھ پائیں جسے کی یوگ کے ساتھ بھی ہوا لیکن آخری میں وہ ونمبرتہ کے ساتھ ایشبر کی یوجنہ کو ماننے لگا دکھ درد سنکٹ جب اس کے اوپر آئے اس کے لیے اس کو ایک ارد ملا اس نے جیوان میں بہت کچھ سیکھا کس پرکار اپنے جیوان کو ہنڈل کر پائے گا اور آخری جو ہمیں کہنا چاہوں گا کبھی ہم لوگ ایک سوال کرتے ہیں اگوان کیوں کیوں مجھ پر ایسی وپتی آئی ایک سوال ہم لوگ کر لیتے ہمیشہ ہمارے پاس یا ہمیں ایک ضباب نہیں ملتا ہے یہ انسان کی جیون کی حقیقت ابھی سنامی آئی کیوں آئی تو ضباب نہیں کسی کو کوئی گھور بھی پتی میں پڑ گیا کیوں آئی پتا نہیں ابھی کہیں کہیں پہاڑ گر کے مکان دہ جاتے ہیں کیوں ہوا جیسے میں پہلے کہا کی کسی کو کینسر ہو گیا اس کے لیے ہمیں ضواب نہیں ملتا ہے یوب کا گرند ہمیں ہی سکھاتا ہے پرستی ملتیوں 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 چھرچا 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 پائے اور میں اتنا کہنا چاہوں گا ہمارا دینی جیون جو ہے یوب کے گرند کے ساتھ بہت کچھ تالمیل ہے ہم لوگ بھی کبھی کبھی آنند تولاس کے ساتھ جیتے ہیں لیکن اچھانک کوئی نہ کوئی بھی پتی ہم لوگوں پر آ جاتی لیکن جیسے کی یوب نے پورن چرچا کے ساتھ اپنے آستہ کو ہمیشہ عیش پر سنبھال کے رکھا اور ساتھی ساتھ دھار مکتہ کو ہمیشہ وہ نبھاتا کی بیچ عیش کو بھولا نہیں میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا جب بھی گھر میں کوئی پیڑیت ہو جاتے ہیں یا پریوار میں کوئی ایسا ایک سنکٹ آ جاتا ہے آپ لوگ اس گرند کو پڑھئے گا یوب کے گرند کو پڑھئے گا اور اتنے اچھے اچھے وچھار رہیں کیونکہ جیون ایک رہسی ہے اس رہسی کو ہم دھارمکتہ اور وشواس کے ساتھ سنبھال پائیں گے انیتہ ہم لوگ اس دنیا میں کھو جاتے ہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کے ساتھ پربو نے اپنا پویتر وچھن ہمیں دیا ہے تاکہ اس کو ہم پڑھیں اور اس سے پائی شاید اس کو زواب نہیں ملا لیکن پریرنہ ضرور ملی اس کو ان داشنک سوال اور زواب کے ساتھ ہم لوگ بھی جب بچن کو پڑھتے ہیں ساتھ میں پڑھیں پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں پڑھیں اور کبھی کبھی اکھیلا پڑھیں یا ساتھ میں پڑھیں لیکن اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں آتما ہمیں پریرد کرتا ہے اور پربو اچھن ہمارے لیے طاقت ہے شکتی ہے اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یوب کے گرنط کو دیرے دیرے ادھیائی کے بعد ادھیائی پڑھتے رہیں اور اسی سے آپ کی جیبن کیلئے پریرہ ملے گی پربو کی شکتی سامرت آپ کو ملے گا اور جو جیبن ایک رہسی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ دھرم گرنط ہمیں سمجھا دے گا اور وشیش سب سے جب ہماری پریستیتیاں بہت بھی پوریت ہوتے ہیں جب ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے آگے کا راستہ جب ہمیں دکھائیں نہیں دیتا ہے جائیں ہم وچن سے پریرط ہو جائیں اور پربو اوش ہمیں آشیش دے گا کرپا دے گا یوپ کا گرنط کہتا آخری میں عدیائی 42 میں کہتا ہے کہ عشور نے دوبارہ یوپ کو سنتان پردان کی اور اس کے بعد وہ قریباً 140 سال جینے لگا اوشی کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ کہنے کا مطلب ہے جو وشواص کو سنبھال کے رکھتا ہے اسے عوش عشور آشیش دے گا وہ آشیش وشواص کی میں آپ سب ہوں کے لیے مانگتا ہوں اور عشور آپ کو کرپان وید کریں بہت بہت شکریہ پدر رویل دھنیواد آپ نے چرچہ کی کچھ سوالوں کو میں جواب دے پایا لیکن اس کو پڑھنا ہے اور اس سے بہت کچھ ہم لوگوں کو سیکھنے کا ملے گا بہت بہت دھنیواد سوامی جی آپ کو اس طریقے سے آپ نے سندیش دیا اور اس چرچہ میں آپ نے بھاگ لیا تو پیارے درشکوں جی ہم نے سنا سوامی جی کو بڑے سندر طریقے سے بڑی شبدوں سے اور بہت سارے ادھارن دے کر سوامی جی نے ہمیں سمجھایا یوب کے گرند کے بارے میں اور ہمیں بتایا کہ یوب کا گرند ہمارے جیون سے کس طرح سے تالمیل رکھتا ہے کس طرح سے ہمارے جیون سے سامن جی سے رکھتا ہے اور یہ گرند ہمیں دھارز بند آئے گا یدی ہم اس کو پڑھیں گے تو اس چرچہ کے بعد میں سمجھتا ہوں مجھے وشواس ہے کہ آپ اس گرند کو سمجھنے میں سرالتا ہوگی تو جب آپ اس کو پڑھیں گے سوامی جی کے اس چرچہ کے بعد تو آپ پوری طرح سے اس گرند کو سمجھ پائیں گے اور اس گرند کے ساتھ اپنے جیون کو بتائیں گے تو اپنہ ایک بار میں آپ سبھی درشکوں کی اور سے سوامی جی کو بہت دھنوا دیتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ آگے بھی کسی اور گرند کو لے کر اس طرح سے سندر طریقے سے سوامی جی ہمیں سمجھ درشکوں بہت شکریہ آج کے اس چرچہ کو دیکھنے کے لئے اور امید کروں گا کہ آپ اس چینل کو دوسروں تک بھی پہنچ آئیں گے اس چرچہ کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ بہت سارے لوگ اس گرند سے بائبل سے بہت سارے ہماری جو کڑیاں ہیں ان کو دیکھیں اور وشواس میں آگے بڑھیں جیون میں آگے بڑھیں اور جیون کو جینے میں انہیں عیشور کی آشش ملے گا دھہر ملے گا تو اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے اگلی کو ساتھ ساتھ گا ساتھ رائع ڈو وزی جیون رائع ڈو گا موسیقی